موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبریہ تبستوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرکھ رہا یوم آزادی کے موقع پر صدر جمہوریہین رامنات کووین کا خوم سے خطاب تلنگانا میں کورونا کے ایک ہزار نو سو اکیس نئے کیسس نو اموار زلے ونپرتی میں مسلم خاندان کے چار ارکان کی مشتبہ موت زلے مغربی گوداوری کے گاؤں میں پب جی گیم نے لے لی ایک اور لڑکے کی جان اور کیرلا تیارہ حاصل تحقیقات کے لیے پانت رکنی کمیٹی کی تشکیل اور اب خبروں کی تفصیل یوم آزادی کے موقع پر صدر جمہوریہین رامنات کووین نے خوم سے خطاب کیا شام سات بجے سے آکاشوانی کے سبھی خومی نیٹورس اور دور دشن کے سبھی چینلز پر ہندی اور انگریزی میں باری باری یہ پروگرام نشر کیا گیا تلنگانہ میں کورونا ویرس کے نئے ایک ہزار نو سو اکیس ماملات درج کیے گئے ہیں اور نو اموات ہوئی ہیں اس طرح ریاست میں کورونا کے مضبط کیسز اٹھاسی ہزار تین سو چھانوے ماملات اور چھ سو چوری اتھر اموات بحیثیت مجموعی درج کی گئی ہیں ریاست کے دارالحکومت حیدر آباد میں تین سو چھپن ماملات درج کیے گئے ہیں زلے ونپرتی میں ایک ہی خاندان کے چار ارکان کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی روپلی منڈل کے ناگاپور موزے سے تعلق رکھنے والے تیرسر سالہ اجمیرہ بی ان کی بیٹی پینتیس سالہ آسماء بیگم داماد بیالیس سالہ خاجہ پاشا اور نواسی دس سالہ حسینہ کی ناشیں ان کے مکان کے مختلف کمروں میں مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئیں فوری طور پر موت کی اجوہات کا علم نہیں ہو سکا ہے پولیس پورے میں معاملے کی چھان بین کر رہی ہے پب جی نوجوانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس موبائل گیم کی وجہ سے بہت سے لوگ پہلے ہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ زلے مغربی گوداوری کے جے جل کنٹا گاؤں میں پیش آیا گاؤں کا سولہ سالہ لڑکا پب جی کا آدھی ہو گیا وہ دن رات کھیل میں مصروف رہنے لگا اور اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا کئی اوقات وہ پانی پینا بھی بھول جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ دن سے بیمار رہنے لگا ڈاکٹرز نے اس کا معینہ کیا اور انکشاف کیا کہ وہ پانی کی کمی کا شکار ہے علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی ریاست ہے انترپردیش کے گنٹور میں کرونا کے مریض کی جانب سے ہسپٹل کی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لینے کا واقعہ پیش آیا چھسٹ سالہ ناکہ مرلی کو کرونا سے متاثر ہونے پر علاج کے لیے منگل گری منڈل کے چنکا کاکانی میں واقعہ ان آر ای ہسپٹل میں بھرتی کروایا گیا تھا متاثرہ شخص نے آج ہسپٹل کی عمارت کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی سپریم کورٹ نے نامور وکیل پرشاند بھوشن توہین عدالت کے معاملے میں خصوروار خرار دیا ہے جسٹس ارون مشرا جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کرشنا مراری پر مشتمل ڈیویشن بینج نے اپنا حکم سنایا کہ مسٹر بھوشن کو توہین عدالت کا خصوروار خرار دیا جاتا ہے بینج کی جانب سے جسٹس گوئی نے ایک مختصر حکم سناتے ہوئے کہا کہ مسٹر بھوشن کو توہین عدالت کا مرتقب پائے گیا ہے عدالت بیس اگسٹ کون کی سزا سنائے گی واضح رہے کہ عدالت نے ٹویٹر پر بھوشن کے ریمارٹس پر نو جولائی کو توہین عدالت کا معاملہ دائر کیا تھا اور باویس جولائی کو انہیں نوٹس جاری کی گئی تھی کرلا کے کوزی کورڈ میں رونما تیارے کے حاسے کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یہ ٹیم آئندہ اسے حاسہ سے محفوظ رہنے کے لیے کی گئے غرض سے اپنے سفارشات بھی پیش کرے گی ٹیم اپنی ریپورٹ اندرون پانچ ماہ پیش کر دے گی واضح رہے کہ اس مہینے کی ساتھ تاریخ کو دبائی سے آنے والا ائر انڈیا کا ایک تیارہ جس میں ایک سو نوے سے زیادہ افراد سوار تھے شدید بارش کی وجہ سے لینڈنگ کے دوران ہاتھ سے کاشکار ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں اٹھارہ مسافرین کی موت ہو گئی تھی وزیر اعظم نریندر مودی سب سے زیادہ دن تک اختدار سنبھانے والے پہلے غیر کانگریسی وزیر اعظم بن گئے ہیں یہ اعزاز پہلے اٹل بہاری واجپائی کو حاصل تھا اس موقع پر وزیر اخلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم عوام کی امیدوں پر کھرے اترے ہیں مختار عباس نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہاشیے پہ بڑے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے اور انہیں با اختیار بنانے کا کام کیا ہے وہ تبدیلی کے نقیب ہیں دہشت گردوں نے جمہ و کشمیر واقع سری نگر کے شہر کے باہری علاقے نوگام میں ایک پولیس ٹیم پر حملہ کر دیا جس میں دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی گولی باری میں ایک جوان زخمی ہو گیا ہے سیکوریٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیر کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے امبیت کر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر یوم آزادی کے موقع پر صدر جمہوریہ ہن رامنات کووین کا خوم سے خطاب تلنگانہ میں کرونا کے ایک ہزار نو سو اکیس نئے کیسز نو اموات زلے و نپرتی میں مسلم خاندان کے چار ارکان کی مشتبہ موت جلے مغربی گوداوری کے گاؤں میں پبجی گیم نے لے لی ایک اور لڑکے کی جان اور کیرلا تیارہ حادثہ تحقیقات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی کی تشکیل اسی کے ساتھ ہی امبیٹکر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سب یہاں تبسم کو اجازت اللہ حافظ